لاہور کا فضائی کی علودگی کی عالمی فیرس میں آج دوسرا نمبر باغوں کے شہر کا ایک یو آئی چار سو چونتیس ریکارڈ ملتان کا ائر کولٹی انڈیکس بھی کم ہو کر دو سو بہتر پر چلا گیا سموگ میں کمی کے بعد راولپنڈی ڈیویجن کے تمام سکونز کھولنے کا حکم راولپنڈی اتک جہلم جکوال میں کل سے سکون کھل جائیں گے ایپکس کمیٹی کا اہم اجراز کل ہوگا وزیراعظم کی زیر صدارت اجراز میں اہم فیصلے متوقع سیاسی اور اسکری کا یادت شریک ہوگی وزرعالہ وفاقی وزرعہ بھی موجود ہوں گے نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا وزیر داخلہ موسی نکوی ایپکس کمیٹی کو خصوصی بریفنگ دیں گے اسلام آباد کے تھانوں میں بانی پیٹیا کی خلاف 62 مقدمات درچ ہیں ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی جسٹس ارباہ محمد طاہل نے بانی پیٹیا کی بہن نورین نیازی کی دفعہ پر زمانت کی اسرائیلی فوج کے غزہ اور لیبنان پر حملوں میں تیزی آ گئی لیبنان میں سہونی فوج کی چوبیس کھنٹے کے دوران 145 زائد مقامات پر بمباری تیہائشی عمارتوں گرجہ گھروں تیبی مراکس کو نشانہ بنایا گیا ایک شاملی فوجی حزباللہ کے رہنمہ محمد عفیب سمیت ساٹھ اپناس شہید ہو گئے شہید لیبنانی شہریوں کی تعداد 3481 ہو گئی غزہ میں بھی مزید سو فلسطینی شہید اسرائیلی حملوں میں اب تک 43840 فلسطینی شہید ہو چکے ہماس حملوں میں دو اسرائیلی فوجی حالات کردارپور میں بابا گرو نانک کی پانچ سو پچپن میں جنم دن کی تقریبات بھارے سمیں دنیا پھر سے سکھی یاٹروں کی آمد تین روزہ تقریبات میں امریکہ، کینیڈا، لندن، دیگر ممالکے ہزاروں سکھی یاٹری شریک ہوئے انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات آج سے سی چیمپنز ٹروفی کا ٹروفی ٹور جائی سمزماتی ٹروفی آج اپتہ بات لے جائی جائے گی ٹروفی کی رونمائی بارہ بجے ایو میڈیکل پالیچ میں ہوگی سپہر تین بجے پی سی بی کرکٹ گراؤن میں ٹروفی کی رونمائی کی جائے گی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسیس کا عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ پوپ فرانسیس نے کہا کہ غزہ میں ممکنہ نسل کشی کی بینول قوامی تحقیقات ہونی چاہیے پوپ فرانسیس لیبنان پر اسرائیلی حملوں کو اخلاق سے آری قرار دے چکے نواب شاہ میں شادی کی تقریب میں جھگڑا فائرنگ سے پولیس اہلکار جامحق پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیے خیبر پکتونہ میں پندرہ سال سے امن و امان کی صورتحال افتر کیپی حکومت اپنی کورسی بچانے میں لگی ہے مولانا فضل احمان کے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ چھبیس میں آئینی ترمین سے شکھ نمبر آٹھ نکاح دی گئی حکومت اپنی تبانائیاں گیر سیاسی چیزوں پر لگا رہی ہے ملک میں اپنے ہی لوگوں کو مشکوک بنا دیا گیا علی امین گنڈاپور بٹن آف کرنے سے قدرہ رہے ہیں کہیں ان کا فیوز ہی نہ اٹھ جائے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے بھی تنقید کے نشتر چلائے کہا کہ خیبر پکتونہ میں لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی مزید بڑھ گئی ہے انتظار میں ہوں وزیراعلا کے پی تربیلہ کا بطن کب آف کریں گی پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دفشت گردی جاری ہے مارو مر جاؤ کے نعرے لگانے والے ملک دشمن ہیں آن چودے کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا کہ اسلام آباد پر پھر یلگار کی تیاری کی جا رہی ہے کفن پہنے کا نعرہ لگانے والے پہلے اپنے بچوں کو کفن پہنائے تبدیلی کے نعرے کو اسمان بزدار اور فرہ گوگی پر بریک لگ گئی لندن ہائی کورٹ نے نواز شیف کے صاحبزادے حسن نواز کو دیوالیا قرار دے گیا حسن نواز کو ٹیکس کیس میں دیوالیا قرار دیا گیا دیوالیا دستاویزات پر ایون فیلڈ فلیٹ سترہ کا پتہ درج حسن نواز برطانیہ سے پاکستان منتقل ہو چکی نیدر لینڈز کی اے ٹیم آئندہ سال پاکستان میں سیریز کھیلے گی وزرد داخلہ اور چیئرمن پی سی بی موسیٰ نکوی سے نیدر لینڈز کی سفیر کی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ کے فروغ پر اتفاق نیدر لینڈز کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی سے مفاہمت کی یاد آس پر درسخت کرے گا موسیٰ نکوی نے کہا کہ دو طرفہ پائیدار تعلقات کو مزید مستحقم بنانے کے لیے پائیدار اقدامات کی ضرورت ہے مختلف شعبوں میں تامون بڑھانے پر بھی تباکنا خیال کیا گیا گوائٹ وال کومی کیوکٹ ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داری بھی آقیب جاوید کو سوپنے کا فیصلہ ممبر سیلیکشن کمیٹی آقیب جاوید کو ونڈیو ٹی ٹونٹی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنائے جانے کے امکان آقیب جاوید دورہ ساؤتھ افریقہ اور زنبابے کے لیے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے پاکستان پرکٹ بور جلد بازابتہ اعلان کرے گا پاکستان کا دورہ ساؤتھ افریقہ چوبیس نویمبر سے شروع ہوگا سابق ٹیسٹ پرکٹر وحاب ریاض کی پی سی بی میں دوبارہ انٹری ذرا کے مطابق وحاب ریاض چیمپنز کپ کے سپروائزر ہوں گے سابق سینئر مینجر وحاب ریاض چیمپنز کپ منٹورز کے بھی سربراہ ہوں گے محمد یوسف کے بیٹنگ کوچ ان سی اے کا استیفہ قبول کرنے کا تحال فیصلہ نہیں ہوا آئی سی سی چیمپنز ٹوفی کا پاکستان میں شہر شہر سفر جاری چمجماعتی ٹوفی کو خانپور ڈیم کی سیر کرائے گئی بڑی تعداد میں عوام نے جمع ہو کر ٹوفی کے ساتھ تصاویر بنائی ٹوفی کو آج ایپٹا بات لائے جائے گا انیس نومیمبر مری، بیس نومیمبر نتیہ گلی اور بائیس سے پچیس نومیمبر تک کراچی میں ٹوفی کا ٹور ہوگا ونٹر توانائی پیکش دھوکہ عوام کے ساتھ سنگین مزاک ہے سردیوں میں بجلی کے پانسو یونٹ کوئی کیوں خرج کرے گا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہا کہ سنتیں بند پڑی ہیں یہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے حکومت کی پولیسیاں ٹھیک نہیں حکمرانوں سے مفت بجلی اور پیٹرول کی سہولت ختم کرنے کا مطالبہ پاکستان کستان اتحاد کا دسمبر میں ملگی رہت اجاز کا اعلان ملتان میں صدر پاکستان کستان اتحاد خالد محمود خوکر نے کہا زرہ انکم ٹیکس لگانے والے پور سیکیورٹی کے دشمن ہیں لائٹ ٹاک پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا گندوں کی فصل پر سات سو پچاس ارب روپے کا نقصان ہوا دنیا کستانوں کو مراد دیتی ہے اور یہاں ٹیکس لگائے جاتے ہیں پاکستان میں زراعت کی تباہی عالمی ایجنڈا ہے لاہور میں سموک کے پیشے نظر پابندیوں میں توسین سکول، مارکیٹس، پارچ اور تفریحی مقامات پر پابندیوں میں چوبیس نومبر تک توسین ہائر سیکنڈری تک تعلیمی ادارے بھی چوبیس نومبر تک بند رہیں گے آن لائن کلاسیز ہوں گی نوٹفیکیشن کے مطابق جوڈیا کھر، پارکس، پلی لینڈ اور اجائب کھر بھی بند رہیں گے وزیراعلا بلوچستان میر سرفانس بکٹی کی ہرنائے میں شہید میجر محمد حسیب کے گھر آمند وزیراعلا بلوچستان اور صابق نگران وزیراعظم، انوارولہ کاکر نے شہید کے والے سے تازیت اور فاتح خانی کی سرفانس بکٹی نے کہا کہ شہید میجر محمد حسیب پاکستان کا فخر ہیں میجر حسیب ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے بلوچستان کا بچہ بچہ شہیدوں کے خون کا مقروض ہے سینئر صحافی خالد احمد انتقال کر گئے خالد احمد نے ڈی ٹوئنٹیئر پورٹ میں بطور ایڈیٹر خدمات سر انجام دی خالد احمد نے پاکستان ٹائمز اور نیوز ویک پاکستان میں بھی ذمہ داری انجام دی اور شہر اقتدار پہ لوگ پرسہ کا ثقافتی میلہ اقتطاق فزین صوبوں کی ثقافت میں میلے کو چار چاند لگائے کلچر نائٹ نے خوب رنگ جمعایا نوجوانوں کا حلہ گلہ موج مستی دھول کی تھا پر رکس لذیذ خوابوں سے ہر کوئی محسوس ہوا شرکہ نے دس روزہ لوگ پرسہ میلے کو انتہائی کامیاف قرار دیا اور پاک استریلیا آخری ٹی ٹونٹی آج ہو بات میں کھلا جائے گا محمد جزوان آج کا میچ نہیں کھیلیں گے سلمان آگا تیسٹے ٹی ٹونٹی میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے جاہندات خان ڈیبیو کریں گے حسیب اللہ وکٹ کیپر ہوں گے تین میچز کی سیریز میں استریلیا کو دو سیفر کی فیصلہ کن برطری حاصل قومی ٹیم کو وائٹ وارس سے بچنے کے لیے آج کا میچ اتنا ضروری موسیقی